بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آلیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اللہ پک آپ کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھیں آمین سممہ آمین توہان جی میں پھر سے حاضر ہو گئی ہوں اور یہ آپ لوگ سوچ چکے کہ میں سیری میں اتنا ہیوی قسم کا برگر کی کھا رہی ہوں آپ کو بتا دیں چلوں کہ یہ سیری کا ولوگ نہیں ہے افتار کی افتاری کی بات کا ولوگ ہے اور افتاری کی بندن جیسے ہلکی پھلک کسی بکھ لکھتی ہے تو یہ برگر رکھا ہوتا تو میں برگر آسات میں رو اوزا انجائے کر رہی تھی رو اوزا نہیں جام شریع تھی باتا نہیں میں ہر ولوگ میں رو اوزا کی بولتا ہوں یہ جام شریع ہے تو خیر بس یہاں پہ برگر آسات میں بلیو میں اتنا کوئی مزے کا برگر بہت بزارس پہ کھئی زیادہ تو بس برگر آسات میں انجائے کرنے کے بعد تھوڑا گفش اپیئے پھر ہم سو گئے اور دریا پھر افتار کی طرف آجاتے سوری سہری کی طرف آجاتے بتا نہیں میرے دماغ کو آج کیا ہو گیا تو یہاں پہ بنا رہی تھی پراتھے اور ساتھ میں ہماری بن رہی تھی چائے آج میں نے کہا چائے پینے کا بہت دل کر رہا تھا کافی ٹائم ہو گئے چائے اور پراتھے انجائے نہیں کیا اور بس پھر میں نے بھائی کو بھی آج اٹھا جاتا ہے میں نے کہا تھا آج سہری میں تمہیں لازمی اٹھنا ہے ورنہ میں نے سہری نہیں کرنیا چنے لے کے آنے بور ہو گئے انڈے وہی چیز ڈیلی بیس سے نہیں کھائی جاتی تو بس پھر بھائی چنے لے تھے تب تک میں نے چائے اور پراتھے بنا لیے اور ساتھ میں دہی تھی اور آج میں نے کہا لسے نہیں پیتے دہی رکھی ہوئی تھی بات آج میں بنانے کا بالکل موڈ نہیں تھا اور بس ہمیں آپ انجائے کر رہے تھے آج میں نے دل کہتا ہے کڑک سے پراتھے کھائیں کھاؤں تو بس میں نے آج میں کڑک سے اور مزیدار قسم کے پراتھے بنائیں تو مجھے کڑک پراتھے بہت اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ کڑک پراتھے ہوں ساتھ میں کڑک سی چائے ہوں اور گرم گرم چنے ہوں بس مزہ آجاتا اچھا سا جاتی ہے اور ساتھ میں اچار رکھا بات اچار نہیں تھا اور ویسے بھی روزے میں اتنا مسالے وال چیزیں کھانے سے روزہ لگتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا کہ پراتھا کتنا مزے کا بنا ہوئے تو بس یہاں پہ آپ لوگوں کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی تو بس ہم نے سہری وغیرہ کرنے کے بعد پانی وغیرہ پیا پھر نماز پڑھی قرآن پاک پڑھا پھر اس کے بعد لمبی تانکس ہو گئے بس یہی روٹی نہ تھی اور پھر میں بارہ ساڑھے بارہ بجے بھیجا کے آنکھ کھلتی ہے پھر نماز کا بھی تب تک ٹائم قریب ہوتا ہے نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور باقی جو کام کرنے ہوتے ہیں پھر میں کام کر لیتی ہوں اور پھر یہاں پہ میں بنا رہیتی ہے افتار کے لئے شربت میں نے کہای شربت سب سے پہلے میں ان کو عرض نہیں کرتی کہ شربت بنا کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہوں تو دو شربت بناتی ہوں ڈینھ بھی بناتی ہوں اور روح اوزو بھی ہوتا ہے جس نے ٹائم پینا اور ٹائم پی لے جس نے روح اوزو بینا روح اوزو پی لے تو بس یہ شربت بگراب بنا کے میں ان کو سائٹ پہ کر دوں گی اور پھر آج میں افتاری میں اتنا کچھ نہیں بنا رہی نا آج میں نے دل کرتا ہے نا کڑھائی بناوں نا کافی ٹائم ہو گیا روٹی وغیرہ بھی نہیں کھائی نا تو آج بہت دل کرتا ہے نا کہ چکن کا مزے کا سالہ نا تو بس پھر یہاں پہ میں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے میں نے کہا برگر بھی بنا لے تو ساتھ میں نا تھوڑے سے نا بنز پڑے تھے میرے پاس تو یہ سیلیڈ پڑا کٹ کر رہی تھی اور یہاں پھر میں آپ کو کڑھائی دکھا رہی تھی آج بس بے بیٹھے بیٹھے میں لے مائینڈ میں آئے نا آج میں کڑھائی بناты اور نا جو ہوتلز میں کڑھائی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ چمچوں نے رکھا ہوتا ہے نا اس میں بناوں نا تو نا میں نے سوڑے اس میں کڑھائی بہت مجھے کی بناتے ہیں نا بس بیٹھے بہتے بھائی کے سانم گف شپ کر رہی جانا میں نے کہہ کہ میرے دل کر رہے ہیں لوہی کی میرے پس کڑھائی ہوئی تو اسی میں بناتی تو بھائی چپ ہو گئے اس ٹائم تو جب اکیڈمی چھوٹی سوچڑ کو تین بجے چھوڑنے گئے تو واپسی پہ یہ کڑھائی لے کے آگئے کہتے ہیں آپ کے لئے ایک سور پرائز زمن کا کیا تو میں نے دیکھا ہے اتنی میں خوش ہوئی میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اللہ پاک ایسے بھائی سب کو دے آمین سمم آمین تو اللہ پاک ہمیشہ بھائیوں کا پیار ایسے ہمیشہ سلامت رکھے اور بس پھر آج میں اسی میں کڑھائی بناوں گی اور پھر بتاؤں گی کہ آپ لوگوں کو کیسی بنتی ہیں بہت سناو ہے نا کہ لوہی کی کڑھائی میں ہمیشہ چکن کڑھائی مٹن کڑھائی جو بھی کڑھائی ہوتے ہیں اسے میں بنانی چاہیے اور ٹیسٹی سے بہت کمال کھاتا ہے تھا جو بھی میں آپے پیر پیارے ہوئے تھے میں آج میں آج دے اور ہوئے میں کیا کر لاتے گا پہ گھر چوبخاز کٹ کر і میں آج میں اپر گھر ایسا تر tende پہ جاتی ہے جیو ہمیں کھٹے بھی انہوں میں کتا دے گا خلقہ حالہ پھر میں تر بوز گھائی میں بعد پہ میں اور سور کیا کرتا ہوں گی پھر میں کر تعمل، میں ٹیمی قریب AMA میں اسے قینال mem. م sums the yấy میں ان کھ robustiffs پھر میں منانسے مرخane پھٹکے تو مجھے یاد نہیں رہتا تو میں نے اس کو بھی میں گوند لیتی اور اس کو بھی فریج میں رکھ دوں گے جو میں میں کامتے اور جہاں پہ میں کڑھائی کی طرف آب آجاتے ہیں اس کیلئے میں نے سب سے پہلے کیا کہ ایک میڈیم سائز کے میں نے پیاز لے لیا اور اس کو نہ بوائل کر لیا تھوڑا سا نا کیا کہتے ہیں اس کو گلا لیا جیسے نا نرم کر لیا سوفٹ تو پھر اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا تو ہمارا پیاز کا بانی ریڈی ہو چکا ہے پھر آ جاتے ہیں اپنے کڑھائی کی طرف تو میں نے تین چھکن لیا تھا اس میں چار بڑے سائز کے ٹماٹر لیے ان کو کٹ کر لیا ہے مو ٹماٹر جیسے سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک ہانے کا چمچ ادھر گلیسن کا پیسٹ اور ایک ہانے کا چمچ میں نے اس میں نمہ کا لے نمہ کپ اپنے مرزے کم طابقی جتاں ملے تو بس ان سائز کو میں اچھے سے مکس کر مکس کر کے کور کر کے اس کو ساتھ منٹ کے لیے میں میڈیم فلیم پر رکھ دوں گی چکن اور ٹماٹر کو جو اپنا پانیوں کو اسی میں ٹماٹر گل جائیں گے میں ٹماٹر کا چھل کر نہیں اتا رہا آپ چاہے تو اتا رہا دیں بچے اسی میں گھوٹ جاتے ہیں مہش ہو جاتے ہیں تو بس میں نے ساتھ منٹ کے بعد ڈھکن اتا رہا دیا تھا اور یہ دیکھیں اچھے سے ہمارے ٹماٹر بھی دیکھیں گل چکے ہیں اور چکن کا پانی بھی خوشک ہو جگا ہے اور 50% ہمارا چکن گل بھی چکا ہے تو اس میں میں پیاس کا پانی اٹھ کر دوں گی اور دو تین منٹ کے لیے اس کو میں اچھے سے نا ہائی فلیم پر آپ نے اس کو نا ریڈی کرنا ہے تو ہائی فلیم پر میں اس کو اچھے سے مکس مکس کرلوں گی تیم نیٹ تک تقریباً تاکہ ہمارے پیاس بھی اچھے سے اس میں گھل مل جائیں کیونکہ ہمارے پیاس دن تو پہلے سی ہیں بس تین منٹ کے بعد میں اس میں گھی اٹھ کر دوں گی ہمیشہ ریسٹورنٹ میں آپ دھابوں میں جائنا تو وہاں پہ کڑھائی گھی میں ہی بنتی ہے تو گھی میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اگر ہیلتھ ایشو ہے تو نو پرابلم آئل بھی جوس کر سکتے ہیں میں نے ہاف کپ اس میں گھی اٹھ کیا اور اور اس میں میں ریڈ چلی اٹھ کر دوں گی میں نے سکین پر جوپو نظر آرہی ہیں سوٹے والے میں نے دو چمچ اس میں اٹھ کر دی ہیں اگر کھانے والا چمچ ہو تو ایک ورنہ سپائسز آپ اپنی مزی کے مطابق کم یا زیادہ وہ آنکے اوپر ہے کہ کتنا رکھنا چاہتے ہیں سپائسز تو پس پھر میں اس کو اب اچھے سے فرائی کر لوں گی گھی میں اور جو باقی مسائلیں ہمارے اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو پانچ منٹ کے بعد میں اس میں دہی اٹھ کر دوں گی ون کپ میں اس میں دہی کر لیے اور اب اس کو ہائی فلم پر دہی کے پانی کو بھی خوش کر لیں گے تو پھر اپنے باقی سپائسز ڈائیں گے یہ بہت مزی کی کڑھائی ملتی بلکل آپ نے اس جان سے بنانی ہے اور مجھے بتانے کہ کیسی بنانی ہے مزا نا ہے تو پیسے واپس تو یہاں پہ میں ہاف کھانے کا چمچ بلیک پیپر ایڈ کر دوں گی اور فریش آپ نے لینی ہے اور ایک کھانے کا چمچ خوش کر دنیا اور ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں بھونہ وزیر ایڈ کی ہے تو بس آپ نے بھونتے جانا ہے بھونتے جانا ہے تقریباً آپ نے دس منٹ اس کو مزید بھوننا ہے تو بس ہماری چکن ہاف دن میں نے پہلے کر لی تھی اور اب یہ بھونائی میں کمپلیٹ ڈن ہو جائے گی تو بس دس منٹ کے بعد ہمارے آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور اتنی مزے کی خوش بہ آ رہی تھی تو اب میں اس میں اوپر سے اس کو میں فائنل لک دینے لگی تھی گروہ مسالہ ڈال لیا ہے میں نے اور اس میں لمبائی میں کٹنے ہوئے ادھرک اور ہاری میں چینس اجزو کو ڈ دن پر پانچ منٹ کے لیے کوک کر کے میں کور کر کے سوری کوک کر کے نہیں کور کر کے لکے دوں گی اور بس ہماری دن ہو چکی ہے اتنی کوئی مزے کی خوشبو آ رہی تھی پورا کچن مہ گیا تھا خوشبو سے یہاں پر میں نے جلدی سے دسترخواں بھی لگا لیا تھا اور یہ ہمارے برگر بھی ریڈی تھے اور تربوز بھی ریڈی تھا برگر کے ریڈ پر تو ہر کسی کو بنا نہیں آتے گی تو میں نے یہ شیر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ تائم بھی بہت کم تھا اور اس ٹائم میں پسی بھی بندہ میں بھائی ساں سے بھی چڑھ رہی ہے اس کا ہمارے برگر دیکھا ہے مزے کے اس کے نا ملک لگا اور کھانے میں بھی اتنوں کوئی مزے کا بہت مزے کا بہت بہت سے کئی گناہ بیٹر تھا یہ تو بہت آپ اپنا برگر میں انجوائی کری تھی اور پھر لیٹ نائٹ کو پھر ہم نے کھانا انجوائی کیا جہیں تھی میری دن بھڑ کی جوئی تھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دوستوں سے شیئر کریں سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے سے کومنٹس کریں تو اب مجھے دیدئے اجازت میں میں گرمی سے مر جاؤں گا مجھے لگتا ہے اوکے بھائی اللہ حافظ